اس کی جو ماہ ہے یہ دیکھیں بھائی اس کے تھنچے کھرے یہ اس کی ماہ ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار رفی یہ اس کی قیمت بتا رہے ہیں یہ والا پچاسی پچاسی ہے پچاسی اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے کیوں نہیں نہیں تو کتنے تک آپ دیں گے آخر بہت ہسی کا لے لو یہ جو ہے یہ بھی پرگنٹ ہے لیکن اس کی یہ ڈیمانڈ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ہی دین رہتے ہیں اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار رفی اس کی ڈیمانڈ کریں ایک لاکھ ساٹھ ہزار رفی سلام علیکم ویڈز میں ہوں محمد ازہال شورات دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ازہال شورات کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس وقت میں موجود ہوں پشاور سیفن منڈی میں اور یہ بکرہ منڈی ہے یہاں پر آج کی سوڑے میں آپ لوگ کو جو بکریاں ہیں اس کے ریٹ دکھائیں گے اور ساتھ میں ان کے بچے جو ہیں اور کیا صورتحال ہے پشاور سیفن منڈی آج کی تاریخ ہے آٹھ جولائی اور آج ہفتے کا دن ہے اور دو ہزار تئیس ہے تو یہ منڈی جو ہے یہ لگتی ہے ہفتے کے دن اور ریٹ کے بعد جو تازہ تیرین صورتحال ہے یہ فرسٹ منڈی ہے ہم اس کے بعد اس کو وزٹ کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے یہ میلہ ابھی تک نہیں لگا اور اس میں تقریباً دو سے تین ہفتے لگیں گے اسے لگنے میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بورا سال یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور لوگ ہماری ویڈل پسند آتی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینلز آج شاہ کو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرورت بہم اچھی لی آج کی ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ سے یہ کیوٹ وچہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مکی چینی نسل کا لگ رہا ہے اور یہ اس کی ماں ہے اور تقریباً اس کے ابھی سال چار پانچ دن ہو چکے ہیں کہ اس نے بچہ دیا ہے اور یہ ہے بکری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لمبے کانوالی ہیں اور ایک لاکھ دس ہزار روپے یہ اس کی قیمت بتا رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار روپے ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت بچہ ہے اور یہ تھن آپ اس کے چیک کر لیں ماشاءاللہ سے دب سم روپے کے کھاگا دو سیرہ دو رزے یہ کریں کہ دو کلو یہ دودھ دیتی ہے دن کے اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور بکری ہے اس کے پاس دو بچیں دیسو ہے اچھا اور یہ دو کیوٹ کیوٹ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ مکی چینی مکی چینی کے بچے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو ہی یعنی کہ سات جولائی کو اس نے بچے دیئے ہیں یہ رات کو یہ دیکھیں ابھی بھی جو ہے اپنے بچوں کو چھاٹ رہی ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں بچے کہ ایر دودھ پیلیں کسی طریقے سے اس کے قیمت بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نوے آزار روپے یہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ نوے آزار روپے کافی پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ سے نائنٹی تاؤزن یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو لینا چاہے تو پھر ان کے ساتھ وہ ہم بات کریں گے اچھا یہ دھا مکی چینی دھا گیا نا 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 دیا تا بھی زیادہ مکی چینی دھا گیا اچھا یہ بکری آپ دیکھ سکتے ہیں لمبے کانواری ماشاءاللہ سے کافی ہائٹڈ ہے اور یہ اس کے ساتھ بچہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کے تھنا پروکچے کر سکتے ہیں اور اس کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تقریباً ڈیرھ لاک روپے ایک لاک پچاس ہزار روپے یہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تقریباً بارہ تیرہ دن ہو چکے ہیں اس سے بچہ دیئے ہوئے اور کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکی چینی نسل کی ہے اس کے تھناپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اور پچھسی ہزار روپے یہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بچہ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں اب ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے یہ بیڑی ہے پچھسی ہزار روپے یہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ یہاں پر یہ تین بکریاں اور کھڑی ہیں اور یہ پریگنٹ ہے تو اس کا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار روپے اس کا بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دس ہزار اس کا بھی اور ساتھ میں یہ جو بکری ہے اس کا بھی ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھیں اندازہ لگا ہے اس کا اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ بھی پریگنٹ ہے لیکن اس کی یہ ڈیمانڈ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ہی دن رہتے ہیں اور ایک لاکھ ساٹھ آزار روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ ساٹھ آزار روپے اور ساتھ میں یہ والی جو ہے ایک لاکھ دس آزار روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کافی خوبصورت لاٹ ہے ان کے پاس کانٹیکٹ نمبر کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے لے لیں اور اگر آپ نے کو ان سے لینا ہوا تو آپ لے سکتے ہیں یہ ان سے نمبر لیتے ہیں زیرو تینسو چونتیس نبی چوبیس تینسو بہان میں نسیر نسیر ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ ان کے پاس کافی خوبصورت بکریاں ہیں یہ چیک کر لیں میں نے ساری اپنوں کو دیکھائیں اگر کوئی لینے چاہے انٹرسٹڈ ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اچھا ویورز یہاں پر ان کے پاس کچھ بکریاں ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کون کسی نسل والی بکریاں ہیں اسلام علیکم سلام سب سبیلے تو آپ نے نام بتائیں میرا نام سبخان ہے اچھا یہ ساری بکریاں آپ کی اچھا یہ کون سی نسل والی بکریاں آپ کے پاس ان میں تین نسل ہے مادرسہ را راجنپورو سائیوال تین شہر ہوکا ہے یہ جو ڈوڈڈوڈڈ نظر یہ مکی چینی یہ مکی چینی سائیوال سے دو سو کلومیٹر اوپر ہے صحیح وہ مادرسہ اسے کہتے ہیں اندوستان کی بونڈری ہے صحیح گب بڑ بکریاں گب بن ہے ساری کے سائے ساری گب بن ہے ایک سوی ہے تو وہ چلا گیا اور آدمی نے لیا ٹھیکے کتنے بکیں وہ پچسی پر اس کے کیا قیمت ہے یہ جو آپ یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ والے یہ والی پچسی پچسی آدمی اپچسی تو اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے کیوں نہیں ٹھیک نہیں تو کتنے تک آپ دیں گے آخر بہت اسی کا لے لو اور یہ ساتھ میں جو ہے اک تیس بولتا ہے اس سارے سے چھنگ ہے اس کی ہائٹ بڑی ہے اس کی ہائٹ بڑی ہے وہ والا ایک بیس کا اچھا یہ پرک ہوتا ہے جب ہم پنجاب سے لاتے ہیں تو ہم اسے اچھی طرح چیک کرتے ہیں کوئی دس ہزار پیچھے لیتا ہے کوئی دس ہزار اوپر لیتا ہے کوئی سے سستہ ملتا ہے کوئی سے چھنگا ملتا ہے ہمیں پسند آئے تو ہم لیتے اور یہ جو وائیڈ کلر میں ہیں اس کے کیا قیمات ہیں ہو کون سے ہو یہ وہاں اس کا پہلا زل ہے پس ٹائم پس ٹائم ہے اس کا ہم دس بولتے ہیں صحیح اور کچھ ہی دینے لیتے ہیں اس میں مطلب ٹائم کم ہے اس میں ٹائم اس میں دس بارہ دن ہوں گا دس بارہ دن اچھا اور یہ جو سات میں ہے وہ بیس دن وہ بھی بیس پچیس دن ایسا تو اس کی کیا قیمت ہے اس کا تو ایک پچاس بولتا ہے اس کا بھی ایک پچاس بولتا ہے صحیح 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 گولڈن نسل ہے ایک دو تین چار ایک چار گولڈن نسل ہے اس کو گولڈن نسل کیے تھے گولڈن ہے ہم تارو لے کے گئے تھے تارو دو لیاک پر بیج کیا ایک تارو ہاں ہم نے یہ پسند کیا کوئی تارو لہتا ہے کوئی بکرہ لہتا ہے جو پسند ہے گولڈن چیز ہونا جی جی ٹیک ہے پندرہ پندرہ چودہ چودہ اکپر ادھر ادھر بڑے دا گائے میں نہیں ہیں یہ بیکتے ہیں عید پر پندرہ چورن میں نو سو تیر رہتے کام پر ہے چرسدہ بازار چرسدہ بازار میں ٹیک ہے ویورس تو آپ لوگوں نے ان کی یہ بکرییں دیکھیں اور مختلف قسم کی ان کے پاس بکرییں موجود ہیں اور یہ ان مکی چینوں میں کتنا دن رہتا ہوگا اس میں مکی چینوں میں بیس دن بھی ہوتا ہے پچیس دن بھی ہوتا ہے ایک مہینہ بھی اس کے اندر تکھویں ہوتا گر بڑے مزیموار ہوتے صحیح ٹیک ہے تو آپ لوگوں نے دیکھی اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے ان سے بکریہ لینے چاہتے ہیں تو کافی بہترین جو ہے ان کے پاس بکریہ ہیں اور بیس سے پچیس دنوں کے درمیان جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے دے گی اور گیرنٹی ہے اس بات کی کہ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ گب بن ہے تو آپ لوگ کے ساتھ نمبر کانٹیکٹ نمبر شیئر کیا اور آپ یہاں سے لے سکتے ہیں مشہ اللہ سے یہ بکریہ اور اس کے تھن چک کرے ماشاءاللہ یہ چک کرے پچاس ہزار روپے پہ یہ بک چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پچاس ہزار روپے پہ یہ بکی ہے ماشاءاللہ اس کے تھن چکر کافی بہترین ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی یہ اس نے کسٹمر پہ بیچ دی کافی خوبصورت بکری ہے دودھ کے لحاظ سے یہ بکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ماشاءاللہ سے آپ یہ تھن چک کریں اور یہ کریں کہ یہ پرگنٹ ہیں اور تقریباً پندرہ سے بیس دن اس میں رہتے ہیں اور ایک لاکھ چالیس ہزار روپے اس کے قیمت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر ان کے پاس یہ اور بھی بکریہ ہیں یہ بھی مکی چینیہ ہیں یہ بھی پرگنٹ ہیں ساری اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں یہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو پندرہ سے بیس دن یہ کریں کہ کسی میں پندرہ دن رہتے ہیں کسی میں دس دن رہتے ہیں کسی میں بیس دن رہتے ہیں وہ اس کا دو بچے ہیں دستہ سعودی گنے نمبر خویلے شیئے گنے ٹھیک ہے تو یہ بکریاں ہیں ساری کی ساری مکی چینی ہیں اور یہ ساری کی ساری گبن ہیں تو اگر آپ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے مالک کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ اپنا نمبر بتائیں 0301 484 406 کیا نام ہے حضرت علی رہتے کام پر لکی ماروات ٹھیک ہے تو یہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ اور بکرے ہیں اچھا یہ آپ دیکھیں یہ کچھ ہی گنٹوں پہلے جو ہیں یہ اس نے بچے دیئے ہیں ماشاءاللہ سے کافی مکی چینی ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ دو بچیاں دی اس نے کچھ ہی گنٹوں میں بھی صحیح طریقے سے کڑی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کے وقت میں اس میں نے بچے بچیاں دی ہیں یہ اس کی ماں ہے اور اس کے آپ یہ تھنچے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ کہتے ہیں کی چار کلو دودھ یہ دیتی ہے اور یہ اب چیک کریں یہ ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے اس کی قیمت بتا رہے ہیں یہ مکی چینی ہے اور یہ اس کے بچے جو ہے یہ ہیں اچھا یہ گلابی نسل کی بکری ہے اور ماشاءاللہ سے اس نے بھی دو دن پہلے جو ہے وہ بچی دی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے اس کے تھن گلابی نسل کی ہے راجنپوروالی یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ بچہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں پچھتر آزار روپے یہ آپ چیک کریں ابھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر بتایا تو یہ انہیں کے پاس ہے یہ گلابی نسل ہے راجنپوری اور یہاں سے بھی اس کے تھن آپ لوگ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے یہ اور یہ بچی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے پچھتر آزار روپے یہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا یہ ایک اور مکی چینی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے کافی خوبصورت خوبصورت بچے ہیں یار یہ بکریوں کی چھو بھائی دیکھیں اور اس کی جو ماہ ہے یہ دیکھیں بھائی اس کے تھن چیک کریں یہ اس کی ماہ ہے اور ایک لاک بیس ہزار روپے یہ اس کی قیمت بتا رہے ہیں ایک لاک بیس ہزار روپے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مانے کیا رہے ہیں کہ ایک ٹائم پہ ایک ٹائم پہ دو کلو دودھ دیتی ہے کراچی والی ہیں یہ بھی گبن ہے قیراچی آچھا تو اس کی کیا قیمت ہے اس کی کیا قیمت ہے ایک لاک ستھر ایک لاک ستھر یا ایک لاک ستھر ہزار روپے نہیں یہ ایک کا ایک لاک ستھر ہے کے دونوں کے آچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کراچی کے ہیں سندھی ہیں تو اس وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ مہنگی ہیں ایک لاکھ ساتھ آزار دا امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری آج ہی ویڈیو پسا نہیں ہے گ filthy ویڈیو پسا نہیں ہے تو ووڈیو کو لائک کریں شیئر کرنے آج کمیٹ کے ذریعے آپ اپنی ہر آئے ہمیں دے سکتے ہیں اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیو چنیز زہر ایسا کو سبسکرائب کر کے بہل لیکن ضرور دبائی میں گے میں ملوں گا آپ سے نیکس دو میں تب تک لیے اللہ حافظ